جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تقریری کا اعلان کیا تو فیض حمید صدمے سے اپنی کرسی پر گر گئے فیض حمید نے ایک رہنما سے کہا کہ فکر نہ کرو میری بندوق میں بہت گولیاں باقی ہیں جب یہ فکرہ مجھ تک پہنچا تو پھر میں نے وہ کالم لکھا جس کا انوانتہ خان صاحب کا فیض کالم کا انوانتہ خان صاحب کا فیض یہ کالم 28 نومبر 2022 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا اس کالم کی اشارت سے صرف دو دن پہلے عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے راول پینڈی آئے تھے بظاہر تو وہ شہباز شریف کی حکومت گرانے آئے تھے لیکن اصل مقصد جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تقریری رکوانہ تھا جنرل آسم منیر کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہونے والی تھی اور عمران خان نے 26 نومبر کو سلام آباد کی بجائے راول پینڈی میں دھرنے کا اعلان کر دیا تھا دوسری طرف جنرل کمر جوید باجوہ بطور آرمی چیف اپنی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے کوشش میں مصروف تھے اور نئے آرمی چیف کی تقریری کے لیے جی ایچ کیو کی طرف سے وزارت دفاع کو نام نہیں بھیجوائے جا رہے تھے وزارت دفاع نے یہ نام وزیر آزم کو بھیجوانے تھے اور وزیر آزم نے ان ناموں میں سے کسی ایک کو نیا آرمی چیف بنانا تھا جنرل باجوہ اپنی توسیح کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور کور کمانڈر بھاول پر جنرل فیض حمید نیا آرمی چیف بننے کے لیے شہباز شریف کی باقاعدہ منت استماجت کر رہے تھے ایک موقع پر تو فیض حمید نے وزیر آزم کو پیغام بھیجوایا کہ آپ آسم منیر کو بھول جائیں کیونکہ وہ تو ریس میں ہی نہیں ہے اس لیے کہ نئے آرمی چیف کی تقریری 29 نومبر کو ہونی ہے اور آسم منیر نے 27 نومبر کو ریٹائر ہو جانا ہے ایک کور کمانڈر کی طرف سے آرمی چیف بننے کے لیے اس لابنگ نے وزیر آزم کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا غیر اعلانیہ الائنس ٹوٹ چکا ہے وزیر آزم اور وزیر دفعہ خواجہ محمد عاصف کی کوشش تھی کہ جی ایچ کیو سے آنے والی سمری میں جنرل آسم منیر کا نام شامل ہو جائے آسم منیر فوج کے سینئر ترین جرنیل تھے لیکن باجوہ ان کا نام ڈراب کرنے کی کوشش میں تھے آخر کار خواجہ محمد عاصف فوج کے سینئر ترین جرنیل کا نام وزیر آزم کو بھیجوائی جانے والی سمری میں شامل کرانے میں کامیاب ہو گئے لیکن کور کمانڈر بہاول پرف جنرل فیض حمیز نے تحریک انصاف میں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے 26 نومبر کو راول پلڈی میں دھرنے کا اعلان کرا دیا عمران خان کو پیغام بھیجوائی گیا کہ آسم منیر کا نام لے کر ان کے مخالفت کرو اس موقع پر وزیر آزم شہباز شریف نے ایک ماسٹر سٹوک کھیلا جب انہیں مارشلہ کی دھمکی دی گئی تو انہوں نے نواز شریف کے مشورے سے 26 نومبر سے قبل ہی نئے آرمی چیف کی تقرری کے اعلان کا فیصلہ کر لیا شہباز شریف نے 24 نومبر کو جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا اعلان کیا تو فیض حمیز صدمے سے اپنی کرسی پر گر گئے عمران خان کو پیغام بھیجا گیا کہ صدر آرف علوی کے ذریعے آسم منیر کے نام کو مسترد کر دیا جائے آرف علوی سلام آباد سے لاہور پہنچے عمران خان کو خلصہ تاکہ اگر تحریک انصاف نے نئے آرمی چیف کی تقرری میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو فیض حمیز آرمی چیف نہیں بنے گا بلکہ جنرل باجوہ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مارشلال لگائے گا لہٰذا عمران خان نے بادلے نخواستہ آسم منیر کی تقرری پر رضا مندی کا اظہار کر دیا یہ رضا مندی کوئی آئینی ضرورت نہیں تھی لیکن عمران خان کو سلح مشورت میں شامل کر کے دراصل تحریک انصاف اور فوج میں مہاد آرائی خاتم کرنے کی کوشش کی وزیراعظم کے پاس جو سمری آئی تھی اس میں پہلے نمبر پر آسم منیر تھے وہ آرمی چیز بن گئے دوسرے نمبر پر ساہر شمشات تھے وہ چیرمن جائنٹ چیف آف سٹا بن گئے ازر عباس دیسرے نمبر پر تھے انہوں نے پچیس نمبر کو ہی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی فیض حمید پانچویں نمبر پر تھے لیکن انہوں نے ازر عباس کی طرح قبل از وقت ریٹائرمنٹ نہ لی فیض حمید نے چھبیس نمبر کے دھرنے کا انتظار کیا چھبیس نمبر کو عمران خان راول پنڈی آئے لیکن سٹریٹ پاور نہ دکھا سکے لہٰذا اسلام آباد کی طرف مارچ کے اعلان کی بجائے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اپنی حکومتیں ختم کرنے کا اعلان کر کے واپس لاہور چلے گئے خان صاحب کے اس اعلان نے جنرل فیض کی بہت حصلہ شکنی کی لیکن انہوں نے تحریک انصاف جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک رہنما سے کہا کہ فکر نہ کرو میری بندوق میں بہت گولیاں باقی ہیں جب یہ فکرہ مجھ تک پہنچا تو پھر میں نے وہ کالم لکھا جس کا عنوان تھا خان صاحب کا فیض مقام فیض کوئی رہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو صوبے دار چلے اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ فیض صاحب دوسروں کو صوبے دار تک پہنچانے کی کوشش میں خود ہی اس مقام تک پہنچ جائیں گے عمران خان کی طرف سے دو صوبوں کی سمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد فیض حمید کئی دن تک سیاسی بہران میں مزید شدت پیدا ہونے کا انتظار کرتے رہے ان کا خیال تھا کہ لوگ شڑکوں پر نکل آئیں گے اور شہباز شریف کے ساتھ ساتھ جنرل آسم منیر کو بھی استفاد دینا پڑے گا لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ ان کی اکثر خواہشات ان کے قد سے بہت بڑی ہوتی تھی لہٰذا انہوں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آٹھ دسمبر دو ہزار وائس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی جنرل فیض کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا اور نہ کوئی جائداد کا چگڑا دو ہزار سترہ میں وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس بنے تو سب سے پہلے ہمارے صحافی دوست عرش شریف نے ان کا نام لے کر سوشل میڈیا پر ان کو چیلنج کیا تو پتا چلا کہ محصوف نے اپنی جیب میں بہت سے سیاستدان اور صحافی ڈال رکھے تھے آج کل تو کچھ ایسے صحافی بھی ناکدین جنرل فیض میں شامل نظر آتے ہیں جو محصوف کی خوشنودی کے لیے انتہائی مشکل وقت میں مجھ جیسے کمزور صحافی پر بار بار حملہ آور ہوتے تھے یاد رہے کہ مئی دو ہزار وی کس سے مارچ دو ہزار بائیس تک مجھ پر پاکستان کے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے دروازے بند تھے بابندی کے اس دور میں جب گیارہ جنوری دو ہزار بائیس کو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں لکھا کہ دو ہزار بائیس عمران خان کے لیے ڈراؤنا خواب بننے والا ہے تو فیض حمید نے اس وقت کی حکومت کے مخالف کئی صحافیوں سے یہ لکھوا لیا کہ عمران خان کی حکومت پانچ سال پورے کرے گی فیض صاحب کے انہی کمالات کا سراغ لگاتے لگاتے میں سیاست اور صحافت کے کچھ ایسے چہروں کو پہچان گیا جو بظاہر عمران خان کے تو شدید مخالف تھے لیکن ان کا ریموٹ کنٹرول فیض حمید کے پاس تھا اگر فیض حمید کا کچھا چھتھا سامنے آ گیا تو بہت سے عمران خان کے مخالف نام نہات جمہوریت پسند بھی بے نکاب ہو سکتے ہیں اس لیے ان جمہوریت پسندوں کی کوشش ہے کہ فیض حمید کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی ملازمت کے دور میں سرگرمیوں کی زیادہ چھان بین نہ ہو یاد رکھئے گا احتساب تو پورے کا پورا کرنا پڑے گا وگرنا جو فیض کو بچانی کی کوشش کرے گا وہ بھی سووے دار تک پہنچے گا اجب صورت عالدر پیش ہے مقتدرانے پہلی بار سابق ڈی جی آئی ایس آئی پر ہاتھ ڈالا ہے بات یہاں ختم ہوگی یا یہاں سے شروع ہوگی اطلاع ہے کہ یہ ہاتھ سنجیدہ اور گہرا ہے یہاں سے کچھ سیاسی ہیں ناصر کچھ غیر سیاسی اور چاند ایک عدالتی نکتے بھی جڑیں گے اور پھر ایک ایسی تصویر سامنے آ سکتی ہے جس سے سازش بغاوت اور عدم استحقام برپا کرنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے نظام اپنی ساکھ اور اپنی حیثیت بحال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا مگر کیا یہ سب ہو پائے گا رد عمل کی کنجائش کتنی باقی ہے اور پھر اس سب کے بعد کیا ہوگا کیا سیاسی استحقام کی زمانت مل پائے گی کیا اکانوی پٹڑی پر چٹ دوڑے گی معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب اب مہینوں نہیں شاید چند ہفتوں کے اندر اندر مل جائیں گے جنرل فیض کا کورٹ مارشل تین سے پانچ ہفتوں کی کہانی ہے کیونکہ آرمی ایک کی شک اکتیس اس مدد کا تیجن کرتی ہے عمر قید یا سزائے موت یا پھر چودہ برس کی سزا یا اور کچھ ان سے جڑے سیاسی اور عدالتی پہلوں کو سازش یا بغاوت سے جوڑنے کے ثبوت البتہ ان کی اپنی گرفتاری سے بھی بڑی پیش رفت ہوگی